مووی کے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم دو بچوں کو دیکھتے ہیں چونکہ کسی سے بچ کر بھاک رہے تھے اور اچانک ان کے سامنے ایک لڑکا آ کر ان دونوں میں سے ایک بچے کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اب مووی میں ہمیں ٹن نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے چونکہ ایک سائک ایکٹرس کے پاس تھا اور اصل میں پچھلا سین جو دکھایا گیا تھا وہ اس لڑکے کا خواب تھا اور یہاں سائک ایکٹرس اس لڑکے کو بتا رہے تھے کہ یہ جو تمہارا خواب یہ تمہارے پاسٹ سے ریلیٹ کرتا ہے ٹن نے اصل میں بچپن میں کچھ بہت غلط کیا تھا اور اسی وجہ سے اب مووی کے سٹارٹ میں وہ جیل میں تھا اور آج وہ گیارہ سال بعد جیل سے باہر نکل رہا تھا جس کے بعد اب ہمیں ٹن کی بڑی بہن کے لیے کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ اپنے فیانسی کے ساتھ ایک آکشن میں کام کیا کرتی تھی اور اس ٹائم یہاں پر ایک انٹیک میرر کی آکشن چل رہی تھی جنہی یہاں اس آکشن ہاؤس میں لوگ اس انٹیک میرر کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس سب سے فارغ ہو کر کیلی اپنے بھائی ٹیم کو جھیل سے لینے کے لیے جاتی ہے جس کے بعد وہ لنچ کرتی ہیں اور کیلی ٹیم کو اپنے ساتھ رہنے کی آفر کرتی ہے اور یہی لنچ کے دوران وہ لوگ کسی سیکرٹ پرامس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے اور کیلی اپنے بھائی کو اس کے کیے گئے پرامس کی یاد دلا رہی تھی لیکن اب ٹیم اپنی سسٹر سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں جس کے بعد کیلی اپنے بھائی کو اس کے ہوتل میں ڈراب کرتی ہے اور یہاں پر ان لوگوں کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا پرامس کسی میرر کو توڑنے کے بارے میں تھا کیلی اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنا پرامس توڑ رہے ہو اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے وہ میرر مل گیا ہے اور میں جلد ہی اس کو توڑ دوں گی اگر تم میرا ساتھ دینا چاہو گے تو ضرور جس کے بعد یہی سے سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں مووی میں 11 سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دونوں بہنگ بھائی بہت چھوڑے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور اب یہاں پر ہمیں وہی انٹیک میرر دکھایا جا رہا ہے جو کہ اس سے پہلے ہم نے آکشن میں دیکھا تھا تم اور کیلی کی موم نے اسے خرید کر اپنے گھر پر لگایا ہے اور شاید یہ لوگ مووی میں اسی میرر کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کی موم شام میں جب اس میرر کے سامنے گئی تھی تو ان کے ساتھ وہاں پر کچھ عجیب ہو رہا تھا ان کو اپنی بوڈی پر بنے ہوئے سکارز اور بھی بڑے دکھائے دے رہے تھے جبکہ دوسری طرف تم اور کیلی کے فادر کے ساتھ بھی کہی کچھ عجیب ہو رہا تھا ان کو اپنے گھر میں اس میرر کے آنے کے بعد اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی کسی اور کی آوازیں آ رہی تھی جس کے بعد اب ہمیں دوبارہ موفی میں پریزنٹ سین دکھایا جا رہا تھا جہاں خواب میں کیلی کے فادر اس میرر کے سامنے کیلی پر اٹیک کر رہے تھے جس خواب سے وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی اس میرر کو اپنے گھر لے جاتی ہے وہی گھر جس میں وہ بچپن میں رہا کرتے تھے جس کے بعد اب یہی پر کیلی کو ٹیم کے بھی کال آتی ہے یعنی اس کے بھائی کی کال آتی ہے جو کہ اب اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینے والا تھا اس لئے کیلی ٹیم کو اپنے پرانے گھر میں ملنے کا کہتی ہے جبکہ یہی سے اب موفی میں ہمیں دوبارہ پاسٹ کا سین دکھایا جا رہا تھا یعنی گیارہ سال پہلے کا سین اور یہاں کیلی اور ٹیم کی موم یہ فیل کر رہی تھی یہ اس مرر کے آنے کے بعد سے ان کے گھر کے سارے پودے مرچھا گئے ہیں جس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ گراؤن کے اندر ٹیم اور کیلی کھیل رہے تھے اور یہاں کیلی کو ان کے گھر میں بنے ہوئے ان کے فادر کے آفیس میں ایک لڑکی دکھائی دی تھی جو کہ ان کی موم تو بالکل بھی نہیں تھی اور وہ ڈینر ٹائم میں اپنے فادر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی بھی ہے پر ان کے فادر نے اس لڑکی کے بارے میں بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی لڑکی کو نہیں جانتے اور نہ ہی وہ کسی لڑکی کو گھر پر لے کر آئے تھے جس کے بعد ہمیں دوبارہ 11 سال بات کریں یعنی present scene دکھا جا رہا تھا جہاں پر کیلی اور ٹیم اس مرر کو لے کر اپنے پرانے گھر کے اندر دوبارہ آئے تھے جہاں کیلی نے ایک بہتی ایڈفانس سا سسٹم بنایا ہوا تھا اور یہاں کیلی ایک کیمرہ کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس نے پورے گھر کے اندر اب کیمرہز لگائے ہوئے ہیں اس نے اپنے پورے گھر میں الارمز میں لگایا تھے اور ساتھ ہی ایک خاص روم کے اندر اس نے ایک انکر بھی لگایا ہوا تھا جس انکر کو اگر وہ 30 منٹ کے اندر اندر ریسٹ نہیں کرتے تو وہ انکر خود پا خود میرر کو توڑ دے گا یعنی وہ لوگ اس انکر کے سامنے میرر کو لگانے والے تھے یعنی انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر ٹیم اور کیلی دونوں مر بھی گئے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس میرر کو توڑ دیں گے لیکن وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے اسی لیے کہ کیلی کو لگتا تھا کہ وہ میرر ہانٹیڈ ہے اور وہ اس میرر کو پوری دنیا کے سامنے ہانٹیڈ پروف بھی کرنے والی تھی اور یہی وہ پروف کر کے اس میرر کو توڑنا بھی چاہ رہی تھی وہ اس میرر کے پاس کچھ لیونگ تنگز رکھتی ہے جس طرح کچھ پلانٹس اور ایک ڈاگ جس کے بعد کیلی اس میرر کی ہسٹری بتا رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ جس آدمی نے اس میرر کو خریدا تھا اس نے اس میرر کا نام لیزر گلاس رکھا تھا اور اسی میرر کو اپنے گھر میں فائر پلیس کے اوپر لگایا ہوا تھا لیکن اس میرر کے لگانے کے کچھ دنوں بعد اس آدمی کی چلنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہاں ڈرنے کے بعد یہ تھی کہ اس آدمی کے سرمنٹس بتاتے تھے کہ انہوں نے اس آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس میرر کے اندر دیکھا تھا کیلی اب کیمرہ میں بتا رہی تھی کہ اس سب کے بعد اس میرر کو آکشن میں بیش دیا گیا تھا جس کے بعد اب اسے کسی اور آدمی نے خرید دیا تھا اور اس میرر کو خریدتے وقت اس آدمی کا ویٹ بہت زیادہ تھا یعنی وہ بہت فیٹ آدمی تھا لیکن اس میرر کو خریدنے کے بعد ان کا ویٹ بہت تیزے سے لوز ہونے لگا اور ایک دن وہ بھی مر گئے اور اسی طرح یہ میرر بکتا بکتا ایک اور اورے تک پہنچا جس نے اس میرر کو اپنے بات روم میں لگایا تھا اور اس کی بھی موت اس کے بات روم میں ہو گئی تھی اور اس طرح کافی لوگوں کے پاس سے ہوتے ہوئے کافی لوگوں کے جان لینے کے بعد یہ میرر ایک لیڑی تک پہنچا تھا کے لی اور ٹیم کے گھر پر آیا تھا جہاں کیلی جو ساری ہنسٹری کیمرہ کے اندر بتا رہی تھی ٹیم اسے بکواس کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرر ایسا ہے تو ہم نے اسے توڑ کیوں نہیں دیا کیلی اپنے باتوں کو پروف کرنے کے لئے ٹیم سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری باتوں پر بلیو نہیں ہے تو جاؤ جا کر تم اس میرر کو توڑ دو اسی لئے ٹیم ایک سٹول اٹھا کر اس میرر تک جاتا ہے لیکن وہ اسے توڑ نہیں پاتا وہ اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اس میرر کو توڑ تو تمہیں اوکشن والوں کو بہت ویڈیاں مانتے نہیں پڑے گی اور آپ کیلی کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنی بات کو پروف کر دیا کہ جیسے ہی تم اس میرر کے سامنے گئے اس میرر نے تمہارا مائنڈ چینج کر دیا اس کے اکورڈنگ یہ میرر لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر سکتا اسی لئے اس نے ایک میکنیکل اینکر لگایا تھا اس میرر کو توڑنے کے لئے وہ اپنے بھائی ٹیم کو بتا رہی تھی کہ اس نے اس میرر کو دسٹروائی کرنے کے لئے ایک پروپر پلان بنایا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنے فیانسی سے بھی کہا ہے کہ وہ ہر گھنٹے ان کو کال کرتا رہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے فیانسی کو اس نے یہاں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوگ آنسر نہ کریں تو وہ ضرور ہماری ہیلپ کے لئے آئے کیونکہ ہم اس ٹائم مشکل میں ہی ہو سکتے ہیں اور اب اس کے بعد ہمیں دوبارہ گیارہ سال پہلے کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں پر ٹیم اور گیلی دونوں چھوٹے بچے تھے یہاں کیم کے فادر کے ہاتھ پر ایک بینڈش لگی ہوئی تھا وہ جیسے ہی اپنی فنگر سے بینڈش اٹھار کر سائٹ پر رکھتا ہے اور کام کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ ہی دیر میں وہ نوٹس کرتا ہے کہ بینڈش دوبارہ اس کے ہاتھ پر ہے اور یہاں ہمیں یہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ وہ آدمی میرر کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ اس بینڈش سے تنگ آ چکا تھا اور اس بینڈش کو نکالتے نکالتے انہوں نے غلطی سے اپنا نیل بھی باہر ہی کھینچ لیا تھا جبکہ اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ کم کے فادر اپنے آفس میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کے وائف وہاں پر آتی ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ملتا وہ ان سے بوشتی ہیں کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے فادر ان کو کوئی جواب نہیں دیتے اور اس لیے ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے جبکہ نیکس دے ہم دیکھ رہے تھے کہ کم کا ڈاغ اس کی موم کو پہت پریشان کر رہا تھا اور وہ بار بار میرر والے روم کے طرف دیکھ کر پھونک رہا تھا اس لیے موم نے ڈاغ کو اسی روم کے اندر لاغ کر دیا تھا لیکن جب وہ لوگ اس لاغ کو کھولتے ہیں تو انہیں روم کے اندر وہ ڈاغ بیمار ملتا ہے اور کچھ ہی دن بعد وہ ڈاغ مر جاتا ہے جس کے بعد اب ہمیں مووی میں پریزنٹ سین دکھایا جا رہا تھا جہاں پر اب کیلی نے بھی اس میرر کے آگے ایک ڈاغ رکھا تھا یہی پروف کرنے کے لیے کہ پہلے جو ڈاغ مرا تھا وہ بیماری کی وجہ سے نہیں مرا تھا بلکہ اس میرر کی وجہ سے مرا تھا لیکن ٹیم کیلی سے کہتا ہے کہ کیونکہ تم بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو اس لیے یہ ساری باتیں تمہارے دماغ میں ویسے ہی آ رہی ہیں انگیز اب تمہارا وہم ہو سکتا ہے اور یہ کہہ کر ٹیم اب پریزنٹ سین میں اس میرر کے سامنے رکھے ہوئے ڈاغ کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں کیلی کو بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ٹیم ٹھیک ہو سکتا ہے اس نے اپنی لائف میں بہت مشکلیں دیکھی تھی اور شاہید یہ اسی کا اثر ہو سکتا ہے اور اب وہ ٹیم کی باتوں پر اعتبار بھی کر رہی تھی اور یہ بات کرتے کرتے وہ دونوں اب دوبارہ میرر روم تک جاتے ہیں جہاں وہ یہ دیکھ کر ایک دم سے شوق ہو چکے تھے کہ اس روم میں رکھے ہوئے سارے پودھے میں اچھا چکے تھے جبکہ اس میرر کے سامنے لگے کیمراز ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ میرر کی ریکارڈنگ نہیں کر رہے اور فٹیش دیکھنے پر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں کیمراز ان دونوں بہن بھائیوں نے خود ہی ایک دوسرے کے سامنے کیے تھے وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کب کیا تھا لیکن ان کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور اب کیلی ٹیم سے کہتی ہے کہ میں کہہ رہی تھی نہ کہ میں ٹھیک ہوں اس میرر نے دوبارہ ہمارے ساتھ مائنڈ کیم کھلا ہے اور یہاں اب ٹیم کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ چلتی سے اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور دوبارہ اپنے سائیک ایک پرسٹ کو کال کرتا ہے لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس نے اپنے آپ کو گھر کے اندر پایا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیلی سمجھ گئی تھی کہ اس میرر نے اب اپنا اگلا ٹارگٹ ان دونوں کو ہی بنا لیا ہے اس لیے وہ ٹیم سے کہتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوشوار رہنا ہوگا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ میرر ان سے کچھ بھی گھروا سکتا ہے اور انہیں اقصان بھی پہنچا سکتا ہے جس کے بعد اب اپنے دوبارہ پاسٹ کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے فاملی میں اب کافی ٹینشنز چلنا شروع ہو چکی تھی ان لوگوں کے آپس کا ریلیشن بھی خراب ہو چکا تھا جس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ٹیم کے موم اور ڈائڈ کے دمیان میں تھا ٹیم کی موم کو لگتا تھا کہ اس کے ڈائڈ اسے دھوکہ دے رہے ہیں اسی لیے وہ اب چیکنگ کرنے کے لیے اپنے ہزبنٹ کے آفیس روم میں جاتا جہاں انہیں ایک پیپر پر بہت نتبا ایک لڑکی کا نام نظر آتا ہے اور اصل میں یہ لڑکی وہیں لڑکی تھی جن کے پاس اس سے پہلے وہ میرر تھا لیکن وہ لڑکی تو مر چکی تھی پر شاید اب وہ لڑکی اس میرر کے اندر تھی اور اسی کو ہی کیلی نے اپنے ڈائڈ کے آفیس میں دیکھا تھا اور یہ سب کو سمجھ آنے کے بعد کیلی کی موم اس میرر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس میرر کو تو کچھ نہیں ہوتا اور یہاں وہ میرر خود ہی کیلی کی موم کو پوسیس کر لیتا ہے وہ اس میرر کے سامنے اپنی شرٹ کھولتی ہیں جہاں ان کے پیٹ سے اب بلڈ آ رہا تھا اور کیونکہ اس میرر نے انہیں پوسیس کیا ہوا تھا اسی لیے وہ اب اپنے بچوں کو بھی مارنے والی تھی جہاں وہ دونوں بچے اپنے آپ کو اپنی موم سے بچانے کے لیے ایک روم میں بند کر لیتے ہیں اور تب ہی ان کے فادر یہاں پر آتے ہیں چوکے کے ساری سیچوشن شرائد سمجھ گئے تھے اسی لیے انہوں نے اپنی وائف کو ہی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ان کی موم کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا جس کے بعد ان کے گھر پر کچھ دن ایسے ہی عجیب و غریب گزر رہے تھے ان کے گھر سے کھانے کی چیزیں بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ ان کے فادر ہمیشہ اس میرر کے سامنے ہی بیٹھے رہتے تھے اور اسی میرر سے باتیں کرتے رہتے تھے جیسے اس میرر کے اندر سے کوئی انت کو ریپلائر دی رہا ہو رہین کیلی اپنی موم کے لیے بھی پریشان تھی کیونکہ ان کے ڈیڈ نے ابھی تک ان کو کسی ڈکٹر کو بھی چیک نہیں کروایا تھا اور رہین کیلی پریشانی میں اپنی موم سے ملنے کے لیے ان کے روم میں بچھا لیکن اس کی موم کی حالت ابھی تک بہت زیادہ خراب تھی اور وہ دوبارہ اپنی لیٹی پر حملہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے کیلی ان کے کمرے سے دوبارہ پاہر نکلاتی ہے اور ان کا کمرہ دوبارہ لوگ کر دیتی ہے جس کے بعد اب مومی میں دوبارہ ہم پریزنٹ سین دیکھ رہے تھے جہاں پر اب کیلی کی گھر کی لائٹ جا چکی تھی اسی لیے وہ اپنے پورے گھر میں جگہ جگہ ٹورچ لگا دیتی ہے اور یہ کرتے ہوئے اسے اب اپنی گھر پر ایک پلیٹ ٹوٹی ہوئی ملی تھی وہ حیران تھی کہ کوئی پلیٹ یہاں پر کیسے ٹوٹ سکتی ہے اسی لیے وہ اب پلیٹ کو اپنے موبائل کے کیمرہ سے دیکھتی ہے لیکن کیمرہ سے دیکھنے پر اسے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسے اب یقین تھا کہ یہ سب کچھ یہ میرر کر رہا ہے لیکن پھر اچانک آگے چلتے ہوئے اس کے سامنے اس کی ملی ہوئی موم آ گئی تھی جسے وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیلی نے اسے پلیٹ کے ٹکڑے سے انہیں مار دیا تھا لیکن ہوش پہ آنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ اصل میں اس کی موم نہیں تھی بلکہ اس نے اپنے فیانسی کو ہی مار دیا تھا یہ دیکھ کر ٹیم جلدی سے اپنی بہن کو اس گھر سے باہر لے جاتا ہے اور جلدی سے ایمپولنس اور پولیس دونوں کو کال کرتا ہے اب ٹیم کو بھی یقین آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ وہ میرر ہی کر رہا ہے وہ اپنی بہن کو اس گھر سے باہر رہنے کا ہی کہتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے جو اینکر لگایا ہے وہ خود با خود ہی اس میرر کو توڑ دے گا اور اس کے ہی کہتے ہی گھر پر لائٹ واپس آ چکی تھی اور یہاں ان دونوں کو گھر کے اندر ان کی جیسے ہی دو لوگ نظر آ رہے تھے وہ دونوں ان کو دیکھ کر ڈر رہے تھے ٹیم اپنی سسٹر سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرر ان کو دکھا رہا ہے جبکہ کیلی کا خیال یہ تھا کہ وہ دونوں اصل میں گھر سے باہر ہیں ہی نہیں بلکہ ان کا بہم ہے کہ وہ دونوں گھر سے باہر ہیں اور اصل میں وہ گھر کے اندر ہی ہیں اور یہ میرر ان کو مارنا چاہ رہا ہے اور اسی کنفیون میں وہ دونوں جلدی سے واپس اپنے گھر کے اندر شلے جاتے ہیں جہاں پر اب انہیں وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس لڑکی کے ساتھ ان کے ڈیٹ بادی کیا کرتے تھے یعنی جس لڑکی کی سول اس میرر کے اندر کیپچر تھی وہ لڑکی اپنی اچھیب سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم دونوں کو یہاں پر کھیلنے سے منع کیا تھا جس کے بعد سین بھی اسے کٹھو اور ہمیں دوبارہ پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کیلی اور ٹیم کے فادر نے ان کی موم کو اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور وہ اب اپنے بچوں کی طرف اٹیک کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی کیلی اپنے بھائی ٹیم سے کہتی ہے کہ تم چل دی سے یہاں سے باہر بھاگ جانا اور اے میں میں موم کو ڈسٹریک کروں گی اور کیلی اب اپنی موم کو ڈسٹریک کرتے ہوئے اس کیلی کی کہنے کے اکورڈنگ ٹیم اس گھر سے باہر ہی نہیں نکلا تھا اور اپنے بھائی کو لینے کے لیے کیلی اب دوبارہ گھر کے اندر گئی تھی جہاں پھر اس کی ماں نے کیلی کو دوبارہ پکڑ لیا تھا اور اس کا گلہ دوبانہ شروع کر دیا تھا اور تب ہی کیلی کے ڈیڈ وہاں پر آ کر کیلی کی موم کا مرڈر کر دیتے ہیں وہ دونوں بچے اب بہت زیادہ ڈر چکے تھے اس لیے وہ دونوں بچے جا کر اس میرر کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہی اس میرر کو توڑنے کی وجہ سے کیلی کے ڈیڈ بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے اسے مارنے کے لیے لیکن ٹیم اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور وہ گن اٹھا کر اپنی بہن کو پچھانے کے لیے وہ گن اپنے ڈیڈ کیوں پر پوائنٹ کرتا ہے لیکن یہاں اچھیب کچھ یہ ہوا تھا کہ ٹیم اپنے فادر کو نہیں مارنے والا تھا بلکہ اس کے ڈیڈ نے خود ہی اس کے ہاتھ سے ٹرکر دبا کر اپنے آپ کو مار دیا تھا اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو اس گھر سے باہر جانے کو کہہ دیا تھا شہاں گھر سے باہر نکلتے ہی ان کے گھر کے باہر پولیس آ چکی تھی اور انہوں نے ٹیم کو اپنے ڈیڈ کے مارنے کے جرم میں پکر دیا تھا جس کے بعد اب ہم پریزنٹ سین میں دیکھ رہے تھے جہاں پر ٹیم اس میرر کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اسے اب میرر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا پاسٹ کو یاد کرتے کرتے وہ جلدی سے اٹھ کر اینکر کا بٹن دباتا ہے تاکہ وہ انگر اس میرر کو توڑ دے لیکن اس اینکر کے جلدے ہی اس میرر کے آگے ٹیم کی سسٹر آ چکی تھی حالانکہ وہ سامنے بھی دیکھ رہا تھا جہاں اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ سب کچھ اسے میرر ہی دکھا رہا تھا کہ اس میرر کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اصل میں وہاں اس کی سسٹر تھی اور اسی دوران اب یہاں پر پولیس بھی آ چکی تھی اور یہاں ٹیم کو دوسری مرتبہ جیل میں جانا پڑا تھا کیونکہ اب اس کے اوپر اس کی بہن کو مارنے کا جرم تھا جس کے ساتھ ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں جیل جاتے ہوئے ٹیم کو اپنے فادر اور مدر دونوں مرے ہوئے ونڈو میں دکھائے دے رہے تھے اور یہی صرف سین کٹ ہو کر دوبارہ پریزنٹ سین دکھا جاتا ہے اور ٹیم کو اب ویسے ہی سب کچھ نظر آ رہا تھا جیسا اس نے پاسٹ میں دیکھا تھا لیکن اس بار اسے اپنی فادر اور مدر کے ساتھ اپنی سسٹر بھی نظر آ رہی تھی جسے اس نے ابھی مارا تھا اور یہاں ٹیم اور کیلی اس میرر سے اس بار بھی نہ جیت پائے تھے اور ان کی فیملی ایک اور مرتبہ پر پات ہو چکی تھی جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو گئی تھی